آپ اکثر اپنی عوام کو یہ کہتے ہیں سنا ہوگا یہ جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے یہ اسرائیل کی سازش ہے یہ انڈیا بھائی دیکھیں اسرائیل امریکہ یا انڈیا یعنی کہ راہ مساد یہ سی اے یہ یہ ہمیں کبھی بھی آگے نہیں کہتے کہ اپنے گھر کے باہر کڑا بھینگ دو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہتے کہ چیزوں کو جو ہے وہ آپ زیادہ منافع کماؤ ناجائز منافع کماؤ ناب طول میں کمی کرو بین بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کرو احساس چھوڑ دو یہ ہمیں وہ لوگ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے کیسے دشمن ہوگے بھائی انڈیا ہمارے سے کیوں آگے چلا گیا ہے ہم ساری تقریباً چلیس سال میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے پانچ ہزار ڈائم بنا لی ہیں بیسکلی بھائی درتا نہیں ہو سیدھی بات ہے آپ نے چلانا ہوگا چلا دینا وہ آپ نے کوشش کریں گے چلائیں گے میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوں دیکھیں آپ انڈیا کی بار بار مثال دے رہے ہیں آپ کو محبت ہے انڈیا سے ہمیں بھی ہے بھائی یہ بات اچھی کی آپ محبت ہونی بھی چاہیے اور سیکھنے کے لیے بھائی آپ نے لائز کرو نا آپ بورڈر کھل دو اپنا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بورڈر کھلنے سے انڈیا اور پاکستان کی جو پاکستان کی کیسے ختم ہو کے آپ آگے کی طرف جائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو ایک کلومیٹر سے آپ کو چیز دس روپے سرسی مل رہی ہے آپ انا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسی چیز کو سو کلومیٹر دور سے منگوا رہے ہیں تو ٹیکسیس جھوٹی سوا پر پڑھ نہیں ہے یہ چیز آپ گاڑیوں کا ریٹ دیکھ لیں ہزار سیسی گاڑی یہاں پہ کتنے کی انڈیا میں کتنے کی مل رہی ہے انڈیا کے ایک منیسٹر نے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آنے ہونے کچھ ٹائم میں انڈیا میں پیٹرول پندرہ روپے لیٹر ہوگا وہ اپنی سارے سیسٹم کو الیکٹریسٹی اور ایتھانول پہ شک کے تھروج ان سا وہ چلائیں گے اور پیٹرول پندرہ روپے لیٹر ہو جائے گا ہم کیوں نہیں کوئی ایسا سیسٹم لے ہمیں بھی کرنا چاہیے ہم کر بھی سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کر رہے ہم ایٹمی پاور ہیں ہم کر سکتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن میرے بہت سارے دوست ہیں جو یورپ میں ہیں گلف میں ہیں آپ یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو اچھی جوب ہیں وہ انڈینز کے پاس ہے پاکستانیوں کے پاس تو ہے نہیں پاکستانی بچارہ وہاں پہ کلینر ہے وہ بچارہ وہاں پہ مستری ہے وہ بچارہ وہاں پہ مزدور ہے ہر سال انڈیا اپنے انڈیپینڈرز ڈے پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ایسے ہی ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنے انڈیپینڈرز اور ملی نگمہ لانچ کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں ترقی کا فرق کیا ہے بھائی وہ پالیش ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ کام کر رہے ہیں سو نیلسن منڈیستان میں پیٹرول کی قیمت دن با دن بڑھتی نظر آ رہی ہے انڈیا کے منیسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ٹرانسپورٹ نیسٹر ہیں انہوں نے بولا کہ آنے والے ٹائم میں انڈیا میں پیٹرول پندرہ رپے لیٹر ہو سکتا ہے انہوں نے ایک پالیشی بتائی ہے ایتھانول اور اس کے علاوہ الیکٹریسٹی پہ اگر وہ کام کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہ اس چیز کو پہ کام کر سکیں گے یا اس طریقے سے ہو سکتا ہے دیکھیں نائنٹی نائنٹی ون میں آ انڈیا میں جو ہے وہ اسطلاحات آئی تھی جی ری فارمز اس نے کی تھی ٹھیک ہے ان ری فارمز کی وجہ سے آج انڈیا بہت آگیا ہے ٹھیک ہے ہم آہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آہ دفاعی لحاظ سے تو آہ بلکل کر سکتے ہیں لیکن معاشی لحاظ سے نہیں کر سکتے یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب وہ ری فارمز ہو ہیں وہ جو انڈیا ابھی جو پاکستان کا کرنٹ پولٹیکل سینیریو ہے اس سینیریو کو اگر آپ دیکھیں اور نائنٹین نائنٹی ون کا سینیریو آپ انڈیا کا دیکھیں تو وہ اس سے بہت زیادہ گمبیر تھا بہت زیادہ مشکل تھا ان لوگوں نے بڑا سا پریشر آہ انہوں نے فیس کر کے یہ ساری چیزیں ان حالات کو سروائیو کر کے وہ ری فارمز کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں نائنٹین نائنٹی ون کے اگر بات کریں آئی ایم ایف کے جان آئی ایم ایف سے چھڑوانا حالات کو قابو کرنا یہ سارے نا ایک ویجن کے ساتھ ہوتے ہیں اب ویجن جو ہے وہ جب تک ہمارے اندر ویجن نہیں آئے گا ہم کچھ بھی کر لیں آپ یہاں پہ سو نیلسن منڈیلا لے آئیں آپ قائد عظم کو ایون دوبارہ لے آئیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ اپنا ویجن میں کبھی بھی حکومت وقت کو اس کا ذمہ دار ڈیکلیئر نہیں کرتا ہوں یہ میرا دیکھیں آپ اکثر اپنی عوام کو یہ کہتے سنا ہوگا یہ جو کروا رہا امریکہ کروا رہا ہے اسرائیل کی سازش ہے بھائی دیکھیں اسرائیل امریکہ یا انڈیا یعنی کہ را مساد یا سی اے یہ یہ ہمیں کبھی بھی آگے نہیں کہتے کہ اپنے گھر کے باہر کڑا بھینگ دو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہتے کہ چیزوں کو جو ہے وہ آپ زیادہ منافع کماؤو ناجائز منافع کماؤ نابتول میں کمی کرو بین بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کرو احساس چھوڑ دو یہ ہمیں وہ لوگ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے کیسے دشمن ہوگے بھائی ہم اس لائک ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دشمن نہیں کریں اچھا یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ کے مطلب وہ امریکہ یا انڈیا ہم اس لائک نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دشمن کریں آپ دیکھیں آپ دیکھیں وہ لوگ کہاں پہ ہیں ایسے ہی ہے ایک میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کے علاقے میں کوئی ایک بندہ ہو جو عرب پتی ہو آپ مجھے بتائیں اس کے پاس یہ ٹائم ہوگا کہ وہ گلی کی نکر میں بیٹھ کے چائے پیئے اور سیاست پر بات کریں یا پھر وہ جو گلی میں کوئی بلکل کمزور سا کوئی انسان ہوگا یا کوئی غریب ہوگا اس کے ساتھ دشمنی پھالے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا اب اسی طرح نہ انڈیا کا ضرورت ہے نہ امریکہ کو ضرورت ہے ہاں وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں لیکن وہ دشمنی کسی اور سینس میں ہے ہم اس کا مقابلہ اپنے ہتھیار بنا کے نہیں کر سکتے ہم اس کا مقابلہ اپنے ویجن کو سٹرونگ کر کے اپنی ایکانومی کو بہتر کر رہے ہیں بھائی ایکانومی دیکھیں آج آپ 2023 میں جی رہے ہیں اس دور میں آپ ایٹمی جنگ تو آپ کر رہی نہیں سکتے ہو آپ نے اگر کسی ملک کو تباہ کرنا اب اس کی ایکانومی تباہ کر دو آپ سمپلی ہماری ایکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے نہیں اگر ہم اپنی پازیٹیو سوچ رکھیں لیٹس پوز آپ نے یہ بات کی اگر کسی ملک کو کسی کنٹری کو تباہ کرنا اس کی ایکانومی کو تباہ کر دو ہم اگر یہ سوچیں کہ اگر ہم نے ہوتا آکے جانے تو اپنی ایکانومی کو بہتر کر لیں اپنی تباہ ہوئی ہوئی ایکانومی کو بہتر کر لیں ہم نے کسی کو تباہ کیوں کرنا ہے میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں کبھی بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹی رہا تھا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ جہاں بھی یہ کھڑے ہیں یہ گزرہ مالا کے ایک مین تجارتی مرکز ہے میں چیلنج کرتا ہوں اور ابھی آپ کے چینل کی وساطت سے بھی میں کھلے ہم چیلنج کرتا ہوں یہاں بھی آج سارے تاجر اکٹھے ہو جائے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان تاجر برادری نے پہنچایا سب سے زیادہ بزنسمن یہ لوگ ٹیکس سویزنز کرتے ہیں یہ لوگ ٹیکس چھپاتے ہیں نجائز منافق ہو رہی کرتے ہیں وہ جو ٹیکس چھپاتے ہیں یہ لوگ کنسیل کرتے ہیں اپنی انکم کو جس کے عوض انہیں ٹیکس بھی کرنا پڑتا وہ ہی ٹیکس اگر سرکاری خزانے میں جائے میں کہتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی مارکٹ آپ کر لیں یہ آپ کا گجرہ مالا بڑا یہ تو اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ اگر ہم ٹیکس دیں اپنا اور بھئی مانی نہ کریں ٹیکس چیوری نہ کریں تو ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن گورنمیٹ ایسی پولیسیز بنائے نا آپ نے انڈیا کی بات کی نائنٹی نائنٹی وان میں وہاں پہ ری فارمز ہوئے کیا وہاں پہ تاجروں نے ری فارم لے کیا ہے وہاں پہ پبلک ری فارم لے کی کہ گورنمیٹ نے ایسی پولیسیز بنائی کہ لوگ ان کے ساتھ جڑے میں بتاتا ہوں دیکھیں پولیسی تو آپ کے پاس بھی ہے قانون آپ کے پاس بھی ہے لیکن بھائی اس پہ عمل درامت کون کرے ہم قانون کو قانون میں ایک ایڈوکیٹ ہوں مجھے مطلب میں اس پروفیشن کے ساتھ لاسٹ نائن یئرز سے اٹیچ ہوں میں کریمنل سپیشلسٹ ہوں میں اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں جس کی لٹھی ہے اس کی بہن سے ہے تو اب قانون تو کہہ رہا ہے کہ بندے نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے اس کو اس کی صدا ملنی جائی ہے اب وہ بندہ ہیتنا سٹرانگ ہوتا ہے وہ قانون کو سمجھتے نہیں ہیں کل میرے گھر کے باہر دو بچے اٹھانہ بیس سال کے گزرتے ہوئے ہوای فائرنگ کر کے چلے گئے اب انہیں پتہ ہے کہ میں یہ کروں گا تیرہ بیس پینسٹ کا پرچہ میرے پر ہوگا لیکن انہیں قانون کا باہر نہیں ہے تو یہ باہر کیسے آئے گا یہ ہمارے دماغ میں حکومتوں نے حکومتوں نے آکر نہیں ڈالنا ترقی آفتہ قوموں کو آپ دیکھیں وہ اپنی اصلاح کرتی ہیں سیلف ری فارمز کرتی ہیں اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں انٹل انلیس کہ ہم اپنی غلطیوں اسے سیکھیں گے نہیں انہیں درست نہیں کریں گے پتور شہری معاشرہ افراد پر مشمل ہوتا ہے اور افراد جو ہے فرد سے بنتے ہیں اب ایک انڈیویجلی طور پر اگر شخص ٹھیک ہو جائے پوزیٹیو سوچ رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں مجھے دیکھ کے آپ بھی گریں گے آپ کو دیکھ کے وہ بھی گرے گا یہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے رسپونسیبیلیٹی حکومتوں کو چھوڑ دیں حکومتوں کے پاس جتنا ٹائم نہیں ہے اگر ایسی سوچ یوت کی ہوگی جو یہ سوچے گا کہ نہ تو انڈیا ہمارا دشمن ہے نہ امریکہ نہ اسرائیل بلکہ اگر ہم اپنی غلطیوں کوئی بہتر کر لیں ان کے اوپر غور کریں تو ڈیویلیپمنٹ ہو سکتی مجھے بتائیں پھر یہ جو کنسیپٹ ہمیں بنا دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے انڈیا کے تھرو کروا رہا ہے انڈیا ہمیں آگر نہیں بڑھنے دے رہا فلات آئے گا تو انڈیا ذمہ دار ہے ہوا چلے گی تو انڈیا ذمہ دار ہے یہ سوچ کیسے نکلے گی یہ سوچ نہیں نکل سکتی نہیں نکل میں بتا دوں دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان بنا جی بلکل نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے فیفٹی ایٹ تک گیاران سالوں میں آپ کے دس آٹھ وزیراعظم بدل جاتے ہیں آپ کے پرائم نیسٹر چینج ہو جاتے ہیں آپ اس کے بعد جو آپ کا پہلا کانسٹیٹوشن ہوتا ہے وہ ایک مزاد سمجھا جاتا ہے اس کو محتل کر دیا جاتا ہے پھر دوسرا نائنٹین سکسی ٹو میں بنتا ہے کمانین تو اس میں بھی ہوتے ہیں اس آئین میں تو نہیں لکھا تھا کہ یہ امریکہ کی پالیسی اسرائیل کی پالیسی ہے اب نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن آپ لے وہ چل رہا ہے یہ بات کرنے کا یہ بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک سوچ چاہیے ایک کانسٹیٹوشن کہاں پہ آگیا اور اس ویجن کو بدلنا کہاں پہ آگیا ہم اپنے آئین کو پڑتے ہی نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں ہم جب اسے پڑے گے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آئین کیا ہے ہم نے کیسے چلنا ہے پھر ہماری سوچ بدلے گی آپ نے ان کے وہاں پہ کیسے ری فارمز آئے ہمارے یہاں پہ اور یوتھ میں کیا فرق ہے میں یہ سوال بڑا پوچھتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی کنٹری میں اگر ڈیویلومنٹ ہوگی وہ تو میری وجہ سے ان کی وجہ سے یوتھ کی وجہ سے ہوگی ہماری یوتھ میں انڈیا کی یوتھ میں فرق ہے وہ اگر کرائیسیز میں تھے آج کرائیسیز سے نکل کے بہت آگے جا چونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مقابلہ نہیں ہے ایسا کیا کیا انہوں نے ان کی یوتھ نے کیا پبلک نے کیا ان کی گورنمنٹ نے کیا کس کی وجہ سے وہ آگے گئے اس کے لیے آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا نائنٹین سکسی سیون میں ایک اردو ہندی تنازہ شروع وعدہ سر سید احمد خان کے دور میں اس دور میں سر سید احمد خان نے جب تعلیمی انقلاب لانا چاہ رہے تھے تو وہ پیٹ رہے تھے مسلمانوں ایٹین سکسی سیون میں کہ مسلمانوں تعلیم لے لو مسلمان کہتے تھے جی عام کافروں کی تعلیم کیوں لیں انہوں نے لے لی آج وہ بہت آگئے ہیں ہم وہ تعلیم نہیں لے سکے آپ یہ ماننا پڑے گا تعلیم میں بیچھیں جو سوال آپ کا ہے کہ یہ کیسے ہوگا بھائی وہ تعلیم کی کمی ہے جب تک تعلیم کی کمی دور نہیں ہوگی یہ ختم نہیں نوجوانوں میں ہمارے میں نے موسٹلی نوجوانوں کو دیکھا ہے مطلب انہیں انہیں نہیں پتا کہ تعلیم کیا چیز ہے بلکل اور جس چیزی دنیا ڈیولیمنٹ کی طرف جاری ہے اگر کیمرہ میں دکھا ہے ہمارے ارد کی تو نوجوانی کھڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کی اویرنیس بھی ہوگی کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور پاکستان ابھی کہاں پہ کھڑا ہے آج ہم یہی کہتے نظر آتے ہیں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ کشمیر کا نعرہ لگا دیتے ہیں جب دل کرتا ہے مذہب کے نام پہ لڑ لیتے ہیں بھئی یہ تو مزاق ہے روٹی کپڑا مکان بھی مزاق ہے برا نہ مانیے گا بیسکلی کشمیر بھی مارے لیے مزاق بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کیسے بھئی دیکھیں نا وہ کیسے 1948 سے وہ کشمیر کی حق کے خود ارادیت پہ انہوں نے ڈاکا مارا ہوا ہے کیا وجہ کہ آج تک کشمیر نہیں ازاد ہو سکا ٹھیک ہے دیکھیں نا ہم لائل ہی نہیں ہیں بیسکلی نا وہاں پہ اگر ڈیویلومنٹ کی بات کریں جو انہوں نے وہاں پہ اگر آپ تو آویر لگتے ہیں مجھے پولیٹیکلی بھی اگر وہاں انڈیا سائٹ کشمیر میں جیسے ڈیویلومنٹ وہ کر رہے ہیں وہاں پہ جی ٹوانٹی کی میٹنگ کروا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے وہاں پہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں دنیا کے اسلامی کنٹریز وہاں پہ سعودیہ یو ای وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں آتے در یہاں پہ گہر یقینی صورتحال ہے نا یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی جب تک نہیں آئے گی آپ تب تک دیکھیں کوئی بھی انویسٹنگ کرے گا آپ کو پتہ ہے یہ شاپ اس کا رولہ اس کا چل رہا ہے آپ کبھی بھی اس کو خریدیں گے نہیں اس کو رینڈ بے نہیں لیں گے آپ کو پتہ ہے میری انویسمنٹ زائع ہو جائے گی تو فورن کمپنیز کبھی بھی انویسٹ نہیں کریں گی انہیں پتہ ہے کسی بھی وقت علاق تبدیل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لازم میں یہ بتاتے ہیں یہاں پہ ایک بڑا میجر کنسیپٹ دیا جاتا ہے بلوچیستان میں انڈیا انوالو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کے رائٹ نہیں دے رہے جس کی وجہ سے وہ کنفلکٹ آتے ہیں یا پھر ٹھیک ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نہیں انوالو سر بات پتہ کیا ہے یہ حقیقت بات ہے اس کی انوالمنٹ ہے یہ میں تسلیم کرنا پڑے گا انوالمنٹ میں نے پہلے کہا ہے کہ دفاعی لحاظ سے ہماری اس کے ساتھ بلکل لڑائی ہے ہمارا جگڑا ہے ہماری دشمن ہی ہیں قتم نہیں ہو سکتی آپ ایک ازاد سٹیٹ میں رہ رہے ہو سٹیٹ میں بہت پاور ہوتی ہے سٹیٹ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا اگر ہم انہیں رائٹس دیں ان کے ایک جماعت پہ ہم اس کے ایک بندے کا نام لینے تک پہ پبندی لگا سکتے ہیں اگر ایک بہت بڑی پلٹیکل پارٹی پہ تو یار بلوچی سان ہم وہ چاندے کے لوگوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے ہم ان کی انفلونس کیا ہماری ایجنسی سوہیوں کیوں نے سب پتا ہے وہ کام کر بھی رہی ہیں یعنی کہ وہ کام نہیں کر رہی لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ بڑی ضروری ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ پبلک کی سپورٹ بڑی ضروری ہے وہاں پہ جو سب سے میجر فیکٹر ہے وہاں کی عوام میں تعلیم کی کمی گیا ایک حق چھینہ جاتا ہے ابھی ذمہ دار تو پاکستان کی گورنمنٹ ہوئی نا اگر بلوچستان میں تعلیم کی کمی ہے سر دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے میں کبھی بھی حکومتوں کو ذمہ دار دھرتا ہوں آپ دیکھیں نا انڈیا بھی تو ہے انڈیا میں ہے ریپ کے کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں آج بھی انڈیا میں سب سے زیادہ وہ غربت پائی جاتی ہے نہیں غربت کے حوالے سے تو میں کلیر کر دوں ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے یہ بولا ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی اگر ایکسٹریم لیول پہورٹی کی بات کریں انڈیا میں زیرو پائنٹ ون پرسنٹ آلموس رہ چکی یعنی بہت کم ختم ہو چکی یہ بڑی مدے کی بات ہے یہ دور رہ نہیں رہا کہ ہم ریپورٹس پہ جی ہیں ریپورٹس پہ زندگی میں آپ کو کئی ریپورٹس ایسی کنوا دوں گا جس میں یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان میں یہ ہو گیا پاکستان لیکن وہ بلکل ہی اس کے منافع ہوتی ہے یہ ریپورٹس میٹر نہیں کرتی گراؤنڈ ریالیٹی میٹر کرتی ہے آپ دیکھیں سب سے زیادہ ریپ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں آوریٹی انڈیا میں اس وقت اس وقت سب سے زیادہ سلمز انڈیا میں اس وقت سرپرائز سب سے زیادہ سلمز اس وقت انڈیا کے اندار ابھی آپ کو بتاؤں ان کی گورنمنٹ اسی کروڑ لوگوں کو اسی کروڑ ہماری ٹوٹل آبادی چوبیس پچیس روڑ ہے ان کی گورنمنٹ اسی کروڑ لوگوں کو فری راشن دے رہی ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ غربت زیادہ ہے مضبط جو فیکٹ ہے اس کے اوپر تو بات کر رہی ہے سب دیکھیں ان کی نا اکانومی ہم سے بڑی ہے ٹھیک ہے میں اس چیز کو اکسپٹ کرتا ہوں وہ کیسے بڑی ہے ہم ہم تقریبا نیئر ٹوٹل آبادی اور جو اس کا رقبہ ہے وہ بھی ہم تو سات لگ چھینوے مربع کلو میٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے یہ نہیں سمالا جا رہا وہ تو رقبے بھی بہت زیادہ تو وہاں کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی ہم سے زیادہ ہیں ان کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں ہماری ایکسپورٹس کم ہے امپورٹس زیادہ ہیں تو ہماری اکانومی کے ان کے پاس نو ڈاؤٹ کہ وہ نظام چلا رہے ہیں لیکن وہ یاد رکھے گا آج بھی آج بھی آتی کے دانت کھانے کے ہو رہا ہے دکھانے کے ہو رہا ہے آپ اداروں کی ریپورٹس میں نہ جائیں آپ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں چھیک ہوگی آپ پڑھیں آپ انڈین آتھرز کو پڑھیں آپ انڈین تجزیہ نگاروں کو سنیں کوئی ایسا ایک آتھر بتائیں جس کو جا کے ہم سٹیٹی کر سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں فیکٹ بیس بات کرے گا اس میں آ آتھر تو مجھے نام نہیں اس وقت یاد آپ کسی بھی انہالیس کو دیکھ لیں آپ آپ ان کے normal شوز چل رہے ہوتے ہیں وہ بڑا بڑا criticize کرتے ہیں اپنے political leadership ڈیموکریسی میں criticism تو ایک خوصن ہے ہم بھی کرتے ہیں صرف بہتری کے لیے criticize کیا جاتا ہے لیکن جو سچ ہے اس کو بھی سامنا کرنا چاہیے یہ بتائیں یہ جو پیچھے آپ کے یوتھ کھڑی ہے دیکھیں اگر ہم کوئی authentic بات کرتے ہیں پاکستان کی development کی بات کرتے ہیں اکیڈمی گفتگو کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں یہ لوگ سننا چاہتے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سوشل میڈیا مینسری میڈیا پہ یہ باتیں کیوں نہیں ڈسکس کی جاتی کہ بھائی یوت کو کیوں نہیں انگیج کیا جاتا انوالز کیا جاتا اس طرح کی ڈسکشنز میں جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس میں پتہ کیا بات ہے آپ دیکھیں آپ کے ملک کی جو لیڈرشیپ ہے نا آپ کا کانسٹیٹوشن یہ کہتا ہے کہ جو ملک کا پرائیم منسٹر ہوگا وہ مست بھی اپ ٹو فورٹی فائی ویئرز ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ یوت کا اگئیہ ہی میں مار دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری یوت میں بہت سے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں اب ٹیلنٹس کی بڑی قسمیں ہیں بہت سے سکلڈ لوگ ہیں ہمارے پاکستان جتنے کھڑے میں کسی کو نہیں جانتا ہوں لیکن کوئی جو جو کام کر رہا ہے وہ اپنے کام میں سکلڈ ہیں کمپلیٹلی طور پر سکلڈ ہیں اب انہیں پالیش کرنے کے لئے کوئی پولیش ہی نہیں کوئی پلیٹ فارم دینا چاہیے جب تک اس پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے انہیں کون جانے کا ان کی پہچان کیسے ہوگی انہیں انکریج کون کرے گا ان کی بات کو ان کے کام کو انڈورز کون کرے گا وہ کوئی بھی نہیں کرے گا اصل میں انہیں جب تک یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے نا یہ جب تک یہ باتیں میں کر رہا ہوں یا جو آپ کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں آپ کر رہے ہیں یہ اصل ان کو سمجھ یہ بچارے ایسے پھس کے ہیں کہ انہیں صرف روٹی کا پڑا گھر میں صرف پانچ سو روچہ لے کے جانا ہے بس ہمیں پتہ ہے کہ بی بین شاہر کو پانچ سو لے کے جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو پاکستان کے لئے کیا سوچ پائیں گے جبکہ اگر انڈیا ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں تو ان کی یوتھ سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیسے مشن مون کرنا ہے ہم نے کس طرح سے آرٹیفیشل رین پر کام کرنا ہے ان کی یونیورسٹیز میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں میں وہ بات بڑی دور چلی جائے گی ایک بات میں میں بیسکلی بھائی درتا نہیں ہوں سیدھی بات ہے آپ نے چلانا ہوگا چلا دینا وہ آپ نے ٹرم کرنا ہوگا کر دینا کوشش کریں گے چلائیں گے میں آپ کو ایک بار ہوتا ہوں دیکھیں آپ انڈیا کی بار بار مثال دے رہے ہیں آپ کو محبت ہے انڈیا سے ہمیں بھی ہے یہ بات اچھی کیا محبت ہونی بھی چاہیے اور سیکھنے کے لئے آپ بارڈر کھل دو اپنا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بارڈر کھلنے سے انڈیا اور پاکستان کی جو پاکستان کی پاکستان کی کیسے ختم ہو کے آپ آگے کی طرف جائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو ایک کلومیٹر سے آپ کو چیز دس روپے سرسی مل رہی ہے آپ انا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسی چیز کو سو کلومیٹر دور سے منگوا رہے ہیں تو ٹیکسیس ڈیوٹی سو آپ پر پڑھنی ہے آپ گاڑیوں کا ریٹ دیکھ لیں ہزار سی سی گاڑی یہاں پہ کتنے کی انڈیا میں کتنے کی مل رہی ہے کار مینوفیکچرنگ پلانٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ آرڈر کھول دیں میں کہتا ہوں یہ بائک کی اگر بات کریں یہ بائک یہاں پہ کتنے رپے کی ہے یہ اس وقت میرا خیال ہے ایک لاکھ سوالاکی ہو گئی یہ بائک پہلے نمبر پہ تو انڈیا میں ویسے ہی باندھو ہو چکی ہے اور اگر وہاں پہ سوالاکی بائک ہو تو میں سمجھتا ہوں ٹو فیفٹی سی سی ٹو ٹو ٹونٹی فائی سی سی کی وہاں پہ بائک ملتی ہے مقصد یہی بات ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے یہ انہوں نے پوزیٹیو سوچا محبت کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے ان کی مثال لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی انڈیا کی بات کیوں کر رہے ہو آپ ان کے کوئی ایجنٹ ہو جبکہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یار یہی ہماری نا کمزوری ہے بھائی ہم انڈیا نے میں کیا کہہ دیا دیکھیں ہمارے بالکل اس کے ساتھ دشمنی اور لیون لیکن وہ پوزیٹیو سینس میں لے کے جائیں وہ اگر ٹیکنالوجی میں کچھ کرتے ہیں ہم کے ہم اسے آگے مزید پہ تک میں وہ ہی بات کرنے لگا تھا وہ جو ڈر والی تھی خوف والی تھی دیکھیں آپ دیکھیں ہر سال انڈیا اپنے انڈیپینڈرز ڈے پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ایسے ہی ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنے انڈیپینڈرز سے ملی نگمہ لانچ کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں ترقی کا فرق کیا ہے بھائی وہ پالش ہو چکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ میں ان کی حکومت پہ بات نہیں کروں گا لیکن میں پبلک پہ بات کروں گا لٹرلی ان کا آپ لٹریسی ریڈ چیک کریں کہاں پہ ہے آپ اپنا لٹریسی ریڈ چیک کر لیں آپ میرے بہت سارے دوست ہیں جو یورپ میں ہیں گلف میں ہیں آپ یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو اچھی جوبز ہیں وہ انڈیانز کے پاس ہیں پاکستانیوں کے پاس تو ہے نہیں پاکستانی بیچارہ وہاں پہ کلینر ہے وہ بیچارہ وہاں پہ مستری ہے وہ بیچارہ وہاں پہ مزدور ہے کوئی افیشل جوب بہت کم ریر کوئی دو تین پرشنڈ لوگوں کو اچھی جوب نہیں ہے اچھا دکھ آپ کو اس بات پہ ہوتا ہے کہ انڈیانز کے پاس اچھی جوب ہے یا دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی جوب نہیں ہے دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی جوب ہم بھی تو ترڈ ورلڈ کنٹری ہے نا ہم بھی تو ترڈ ورلڈ کنٹری سے ہیں اب وہاں پہ اسی کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اسی کروڑ نہیں ہم سے زیادہ وہاں پہ مسلمان ہیں تو یار ان کا دردہ میں بھی ہے ہمیں انڈینز بھی مارے بھائی ہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین تو کہتا ہے دشمنی کرو ہی نا اب وہ جب تک نہ حق نہیں کریں کہ ہم کیوں دشمنی کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کرو مقابلہ ضرور کرو لیکن تکنالوجی میں اکانومی میں ڈیفنس میں مقابلہ کرو بجائے کہ بھائی ہم یہ انچی ٹانگ اٹھائیں گے اس سے انچی جبکہ دنیا اس کنسیپٹ سے آگے نکل چکی ہے دنیا آپ کا مزاگ بناتی ہے دنیا آپ کا بڑا مزاگ بناتی ہے آمان لے اس بات سوچ بدل پائے گی لاس میں یہ بتا دیں میری آپ کی جیسے تھوڑی بہو سوچ بدلتی ہے یا ہمیں سچ کو سامنا کرنے کا ہمارے میں ہمت ہے ایسے یہ جو لوگ کھڑے ہیں بڑی تعداد میں ہم سوچ بدل پائیں گے یا نہیں سوچ بدل پائیں گے یہ یہاں سے جب انٹرویو ختم ہوگا ہے نا آپ بڑے سے لوگ اتفاہ کر رہے ہیں بات سے گردن بھی لا رہے ہیں بلکل ایسے یہ ہے آپ یقین کریں پانچ منٹ کے بعد کسی کے ذہن میں بات نہیں آئی نہیں میں اس چیزے میں ڈیس ایگری کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسیڈ بیٹس ہمارے مینسٹری میڈیا پہ ہو بڑے بڑے چینل ایسیڈ بیٹس کریں یوت کو انگیج کریں آپ جیسی یوت کو ہمیں انگیج کریں اور بتائیں کہ دنیا کیسے آگے نکل رہی ہے دشمنی میں کچھ نہیں پڑا میں یہ سمجھتا ہوں within one month within six month یہ ساری دشمنی یہ نفرت ختم ہو جائے گی اس کے لئے بلکل ترسلسل چاہیے نا ترسلسل چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں مہگری کرتا ہوں ترسلسل چاہیے آپ پانچ منٹ کیا جب تک آپ انڈورز نہیں کریں گے یوت کو اس کی بات سنیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو وہ تو بھولے گی نا آپ اس کو بھولے ہی نہ دو بات کرتا ہم جب وہ بھولے گی نہیں تو وہ کام جتنے سکلڈ لوگ ہیں پاکستان میں آپ یقین کریں میں حیران ہو جاتا ہوں میں ایک وکیل ہوں مجھے میرا کلائنٹ آگے راستہ بتا رہا ہوتا ہے ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں پڑیں گی اتر وائز جو رشیاں آئل جو ہمیں چھ ماہ سے ایک سال سے بتایا جارا تھا رشیاں سے آئل آئے گا قیمتیں پٹرول کی کم ہو جیں گی جبکہ قیمت بڑھ گئی اور خبر یہ ہے وہ بھی رشیاں آئل بھی انڈیا سے ہو کے آیا ریفائن ہو کے پھر پاکستان میں آیا وایا دبائی میں نے وہی بات کیا آپ سے کہ ایک چیز ہمیں سو کلومیٹر پہ مل رہی ہے وہی چیز ہمیں دس کلومیٹر پہ مل رہی ہے تو یہ تھوڑی سی ایکوز ہیں یہ میں ختم کرنی پڑیں گی اور فائدہ کس کا ہے پاکستان کا میرا فائدہ آپ کا فائدہ یا انڈیا والوں کو زیادہ فائدہ ہے بھائی انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں آپ کو کوئی بھی آپ فارم آف گورنمنٹ دیکھ لیں چاہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے چاہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے کوئی بھی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے یہ بڑا سوال ہے حکومت ہوتی کس لیے حکومت ہوتی ہے عوام کے لیے پبلک کے فائدے کے لیے پبلک کے فائدے کے لیے تو جب تک چاہے انڈیا اور پاکستان اور پبلک کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو بھئی کیا فائدہ چیک ہو گیا گبردستی بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے کافی باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں کچھ باتوں سے ڈیس ایگری کرتا ہوں لیکن میں آپ سے لاس میں یہ ہی ریکویسٹ کروں گا جو آپ نے اپنا غربت کی اگر بات کی ہے انڈیا میں جا کے ایک دفعہ نیٹ سے سرچ کریے گا تھوڑی بہت اس کے اوپر آپ سرڈی کریے گا ادروائز کافی چیزیں انہوں نے ایتھینٹک بات کی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام افتخار حسین کیا کرتے ہیں میں سوفٹوئر کا کام کرتا ہوں سوفٹوئر کا کام کرتے ہیں زبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پیٹرول کی بات کریں گاڑیوں کی بات کریں دنیا تیدی سے اپنا سارے سسٹم کو الیکٹریسٹی پہ کنورٹ کرتی نظر آ رہی ہے اتھنول پہ کنورٹ کرتی ہے سسٹم کے طرح چلاتی نظر آ رہی ہے ہمارے یہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں جبکہ پیٹرول بھی نہیں ہے یہاں پہ ہمارے اصل میں ہمارا جو سب سے بڑا عملی علمی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا اب دیکھیں انہوں نے وہاں پہ روح سے کنٹیکٹ کیا وہاں پہ ان سے جو سارا سسٹم کیا پیٹرول لانے کے لیے مگر بات تو وہ یہ ہے نا کہ ہمیں پیٹرول تو پھر بھی اس کی مذہبے مل ہی نہیں اس کی مذہبے نہیں الٹا مہنگا ہو گیا ابھی اگر وہ تیسرا شپ آئے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے پیٹرول ہے وہ مزید اور آگے چلا جائے گا پہلے وہ آیا تھا تو ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے آٹھ روپے اصل میں ہمارے یہاں پہ جو طریقہ کا رہے ہیں نا گورنمنٹ کا وہ